ناظرین یہ مثال ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ گتا گھوڑا ایک برابر ابھی ہمارے معاشرے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ یہاں پر جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ذہنی مریض ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اسی کٹائرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں کسی ملزم یا مجرم کو کھڑا کیا جاتا ہے مجھے کراچی سے میرے جاننے والوں نے کچھ فوٹیج بھیجی ہے تم نے یہ حرکت کیا کی ہوئی ہے آزاد گھوم رہے ہو ہندو ہے مسلمان ہے کون ہے مسلمان ہے تو یہ کنڈیشن میں گھوم رہے ہو اچھی بات ہے یہ آزاد گھوم رہے ہو سلمان عبد الرحمن کی بیوی ہوں گزشتہ روز جو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی جس کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گی سلمان عبد الرحمن نمازی پر حیزگار مسلمان ہے یہ حرکت انہوں نے اپنے نفسیاتی اور دماغی دوازم کی کھونے کی وجہ سے کی ہے ڈیٹھ سال پہلے ان کو پہلا آٹیک ہوا تھا ان کا ہم نے نفسیاتی ہسپیٹل میں علاج شروع کروا دیا تھا افسوس کی بات ہے کہ ہماری عوام نے ان کے گھر والوں تک پہنچانے کے بجائے انہیں وہ اپنے موبائل ہاتھوں میں تھام لی اور ویڈیوز بنانی شروع کر دی اور انہیں وائرل کر دی میری آجزانہ التماس حکومت سین سے آئی جی پولیس سے اور عوام الناس سے اس پوزیشن پر ہے کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا سکتا ہے اسے ڈیلیٹ کروا دے کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ حرکت اپنی نفسیاتی پانے کی وجہ سے کی ہے دماغی توازن کھو جانے کی وجہ سے کی ہے دو بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے ہیں میرے وہ بڑے ہوں گے اللہ کرے گا کہ یہ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی یہ جب اپنی ویڈیو یہ دیکھیں گے جب یہ اپنے اپنے ہوش و غواس میں آئیں گے بچے چھوٹی میرے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ اپنی زندگی کیسے سروائف کریں گے کیسے آگے جییں گے ان کو تو جینے کا سہارا ہی ختم ہو جائے گا کیسے وہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھیں گے دیکھیں یہ حرکت غلط ہے لیکن انہوں نے اپنے دماغی نفسیاتی ہونے کی وجہ سے کی ہے ان کا دماغی توازن برقرار نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کا علاج بھی شروع ہو چکا تھا جی ناظرین یہ فٹیج آپ نے دیکھی یہاں پہ علمیا یہ ہے کہ لوگوں نے تو اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی ہی تھی لیکن وہ پولیس والے دیکھیں کہ تھانے کے اندر اس کو انٹیروگیٹ کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں نہ صرف ویڈیو بنائی بلکہ وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی اب یہ بہت بڑا علمیا ہے کون پوچھے گا ان لوگوں کو کہ یہ آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک ذینی معذور ہے ذینی بیمار ہے جب ہم نے اس کے بھائی سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ جو ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے سلمان نے اور ڈیرھ سال پہلے یہ پاکستان ٹبیکو میں جاب کرتا تھا جب اس کی جاب چلے گی اور اس کے بعد گھریلو پریشانیوں کے وجہ سے اس کا ذینی توازن خراب ہو گیا گو کہ یہ ایک مایوب بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے برہنہ ہو کر موٹ سیکل کے اوپر بزاروں میں نکل پڑے لیکن یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کیا یہ شخص اس سردی کے اندر اگر اس حالت میں باہر آیا اس کی ذینی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی ناظرین ہمیں اپنے روئیوں پر یقیناً غور کرنا چاہیے امجد چودری لندن